سبعالاللہ کہ کبھی ہم نے سوچا ہمارا کوئی عمل اللہ کے نبی کی فرمان کے مطافق ہے یا نہیں درہالاللہ ملت اسلامیہ سوچئے غور کیجئے وہ نبی ہو کر ہم سے پیار فرمائیں وہ نبی اتنی محبت کریں کہ ہمارے لئے آنسو بہائیں اور ہم کبھی اپنے آقا کو یاد نہیں کرتے کبھی یاد نہیں کرتے ہم کھاتے پیتے چلتے پھرتے کبھی یہ نہیں سوچتے آج ہمارا نوجوان کھڑے ہو کر پانی پی لیتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ میرے آقا کی سنت ہے میں بیٹھ کر پانی پھرتا آج ہمارا نوجوان کھڑے کھڑے کھاتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ بیٹھ کر کھڑے میرے آقا کی سنت ہے میں نے کھڑے ہو کر کھایا میرے آقا کو تقریب ہوگی میرے مصطفیٰ کو تقریب پہنچے گی عذیت پہنچے گی اور اگر میں نے مصطفیٰ جانے رحمت اس سنت کو زندہ کیا ان کے طریقے کو کنایا تو رب قدیر بھی خوش ہو جائے گا اور میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت بھی مصر راضی ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے وقت میں جہاں میری اس سنت کو سنت پر عملہ کیا جا رہا ہو اسے لوگوں نے اقزا دیا ہو اگر ایسے موقع پر ایسی جگہ کوئی میرا امتی میری اس سنت کو زندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے سوش رہیدوں کا سواب ہے ایک سنت کو زندہ کرنے کا سواب دیکھی آج نگانے ہم جھولے میں انجانے میں آپ علیہ السلام کی سنتوں کو ترک کرتے تھے لیکن مصطفیٰ فرما رہے ہیں اگر میرے کسی امتی اور غلام نے میرے ایک سنت کو زندہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے سنتوں کا سواب دیکھا ہے لیکن آج ہمارے موجوان اپنی زندگی کا محاصبہ کریں اور غور کریں کہ آج ہم کیسی زندگی گزار رہی ہے نہ میں خدا یاد ہے نہ خدا کے محبوب یاد ہے نہ ہم اللہ کے احکام کو دیکھتے ہیں نہ ہم مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اتنا طرح فرمایا کہ ہمیں زندگی گزارنے کا شخص عطا فرمایا زندگی گزارنے کا صحیح عطا فرمایا اور آج ہم ہیں جس نبی نے ہمیں عزمت عطا فرمائی عزمت عطا فرمائی آج ہم نے اسی عظیم پرمبر کی مہربانیہ پر فراموش رہا ہے محبت ہو تو ایسی جذبہ ہو تو ایسا کہاں میں آباز جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے یہ نہیں دیکھتے کسی گھر پر ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے بجھر سے آباز آتی ہے تو بھی اڑت ادھر بجل پڑتے کہ اللہ کے نبی کا ذکر ہو رہا ہے ایسی محمد ہونا چاہیے اور واقعی یہ نبی کا دیوانہ ہوتا ہے نبی کا غلام ہوتا ہے وہ جب اپنے محبوب پر نام سنتا ہے تاب جاتا ہے اور اپنے محبوب کے ذکر کو سننے کے لیے بیتال ہو جاتا ہے لیکن ہم کیسے غلام ہیں ہم کیسے امدی ہیں ہمیں کبھی اپنی آقا کی یاد نہیں آدھی اور پوری کی پوری زندگی ہمارے نبی نے اپنی امد کو فراموش نہیں کیا لیکن امدی ذرا اپنا معاسمہ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچ صبح سے رہ کر شام بھی چاہتی ہے ہمیں کبھی مرتبہ اپنے آقا کی یاد آتی کبھی ہم نے سوچا ہماری شکل دیکھو ہماری شکل جو ہے مریضوں سے مشابہت ہمارا لباس سے مریضوں سے مشابہت ہمارا کھانا پینا رہنا سینا چلنا پھرنا پورے کا پورا ہمارا کلچر سب غیروں سے مل رہا ہے وہ دعویٰ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں مصطفیٰ کے عمتی ہیں جائے ذرا سوچو تو غور کرو وہ نبی پہلوں میں بے خانوں میں تمہارے لئے آنسو بہا رہے ہیں رو رہے ہیں ناتوں کو اوپھٹ کر امت کو یاد کر رہے ہیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پر رت و عینی فصلہ میری آقوں کی فرمت نماز میں ہے نبی پاک نے فرمایا جب میرا کوئی امتی جب میرا کوئی غلام اللہ کی بارگاہ میں اپنی فیشانی کو جھکاتا ہے تو میری آقوں کو کھندک پہنچتی ہے میری آقوں کو سکون ملتا ہے اور یہ کون ایسا نبی پر دیوانہ ہوگا کون ایسا عمتی ہوگا جو یہ نہیں جائے گا کہ میرے ذریعے میرے آقا اسلام کی آنکھوں کو کھندک پہنچتی ہے اپنی فیشانی کو جھکاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے اور مصطفیٰ فرماتے ہیں میری آقوں کو کھندک پہنچتی ہے اللہ اکبر وہ نبی جن کے صددے میں کائنات بنی آئے یہ سنی ان کی زندگی کو پڑھیں ان کی زندگی کو سمجھیں تو مالک جنت ہے اہم جنت یہ پائش مند ہے طلب دار ہے لیکن جو مالک جنت ہے مالک خوزر ہے اس نبی کی زندگی کو پڑھیں مشہور روایت ہے حضرت عقو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومین مومینوں کی ماں حضرت عائشہ صدیق آفیقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرس کرتے ہیں اے مومینوں کی ماں حضرت عائشہ ہمیں نبی کی زندگی کی کوئی ایسی بات بتائیں کوئی ایسا باقیہ بتائیں جو تاجر میں ڈالنے والا ہو تاجر خیض ہو مومینوں کی ماں فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ اپی باردی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے صحابہ نبی کی زندگی میں ایک ایک لمحہ تاجر میں ڈالنے والا ہے سرکار کی پوری کی پوری زندگی تاجر خیض تھی تمہیں کیا بتاؤں فرماتی ہیں ایک رات اللہ کے نبی میرے کمرے میں تشریف فرماتے آرام فرما رہے تھے جن میں پیدار ہوئی میں نے دیکھا آبی رات بیٹھ چکی ہے مصطفیٰ جانے رحمت اپنے بستر سے اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد آقا لسلات و اسلام وضوح فرما رہے ہیں وضوح فرما کے سرکار مدینہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اپنی پیشانی کو جھکا دیتے ہیں اللہ ہوتبر حضرت عائشہ کا بیان ہے جب پیشانی کو جھکایا رات پید گئی مصطفیٰ کا سجدہ پورا نہیں ہوا آپ رات پھر سجدے کرنے رہے سجدی مارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دے رہے جب صبح نمودار ہوئی ملہ کے نبی کی بارگاہ میں عدب الحاضر ہوئی برز کی آبا اے نبیوں کے امام اے مصطفیٰ جانے رحمت کبھی آرامی کر لیا کرے کبھی سو بھی جایا کرے آپ اپنے پاؤں کو دیکھو آپ پر پاؤں سوچ گئے ہیں آپ کے پاؤں برم آ گیا ہے آپ رات دو رات تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں کہ آرام کو اچھتے آبا آپ کے پاؤں میں برم آ گیا ہے اے بیارے کبھی آرامی کر لیجئے اللہ اکبر نبی کے امتی ہو مصطفیٰ جانے رحمت کا جبان سنو اگر آقا علیہ السلام سے ذرا بھی محبت ہے ذرا بھی پیار ہے تو مصطفیٰ کے اس پیغام کو اپنے سنے میں بسا لو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے آئیشا بے شخص فرما رہا ہے یہ نبیوں کے امام فرما رہے ہیں یہ مالک جنل فرما رہے ہیں یہ وہ نبی فرما رہے ہیں جو آبے پیسر کے ہمیں جان پلائیں گے یہ وہ نبی فرما رہے ہیں جو ہم گناہگاروں کو شخص کر کے جنل پلے جائیں گے وہ نبی فرما رہے ہیں ارے وہ آفا ہو کر وہ مالی کے جنت ہو کر وہ فرض نماز کو لگ بات ہے رات و رات رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکائیں ہم گناہگار ہو کر کبھی اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے نہیں ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہفتے میں ریٹ مرتبہ ہم مسجد میں جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کا حق پتہ ہو یہ ہمارا حال ہے مسلمان کا نام رکھ لیا ہم نے محمد سلیمان عبد الرحیم عبد الرحمن لیکن ہمارے کام ایسے ہیں اللہ معا فرمائے کوئی ایسی برائی نہیں تو ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہے اللہ ہی کرم فرمائے ہمارا ہونا کیا ہے کہتے ہیں صاحب یہ بڑے پریشان ہے مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوگا مسلمانوں پر بڑا ظلم ہوگا صاحب بڑا صدای جا رہے ہیں مسلمانوں کو لیکن مسلمان یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم کر کے رہے ہیں شرابینا تیرا کام ہے جوہ کھیلنا تیرا کام ہے شرابینا تیرا کام ہے کون سی کمی ہے آج ہمارے اندر کون سی برائی ہے جو آج ہمارے اندر موجود نہیں اللہ معاف کرے ہمیں آج کوئی ایسا کام نہیں جو مسلمان کو نہیں دیکھا نام کے مسلمان ہے اللہ وہ اکبر لیکن جن چیزوں سے مصطفیٰ کی روح کو تکلیف پہنچتی ہے اللہ کے نبی نراز ہوتے ہیں آج وہی کام ہم کرتے ہیں جس کام کو ہمارے وقت نے منع فرمایا آج وہی کام ہم کرتے ہیں ادھر مسجد میں اضان ہو رہی ہے ادھر ہمارے نوجوان میدانوں میں پتے کس رہے ہیں لگے ہوئے ہیں در دس کے نوٹ آگے رکھے ہوئے شرم آنا چاہیے ہمیں ہمیں تھوڑی بہت غیرت ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمان پس رہے ہیں ان پر زند ہو رہا ہے مرد تو یہ چاہیے تھا ہم اپنی پیشانیوں کو اپنے وقتی مارکر میں چھکا کر اس لفظ سے فریاد کرتے اس سے دعائیں کرتے لیکن ہمارا نوجوان میدانوں میں جوہ کیا ہے کیا ہوگا اس قومتا مستقبیل لوگ کہتے ہیں صاحب ظلم ہو رہا ہے میں کہتا ہوں سب سے بڑا ظالم ہمارا خانہ بھائی ہے سب سے زیادہ ظلم اگر ہم پر کوئی کر رہا ہے تو وہ ہم خود ہیں کسی غیر کی حمد نہیں ہے یہ سچے پکر مسلمان کے پارکو دیفعات لیکن جب ہمارے خروع کی حضاری بن گے ہمارے خروع کی کبنیشن یہ ہے گھر میں دردس بارہ بارہ پندرہ پندرہ لوگ پل رہے ہیں اور مسجد میں ایک دن ہی پہنچ رہا ہے مسجد میں کوئی نہیں جا رہا دکھتی نہیں ہے جمعے بھی ٹیم بھی ٹیم دیکھا کہ امام صاحب خطبہ پڑ رہے ہیں بڑی تیجی سے بھاگا بہت آئے گا اسے بہت بڑا احسان کرنے کے ہی آرہا اس میں بھی اگر امام صاحب نے تقریب پانچ منٹ لمبی کر دی تو نگاہ بھینٹے پہ ہی کچھ تو ایسے ہیں ان کی نگاہ بھینٹے پہ دیتی ہے کہ سیگن بڑا گیسا آئے کہ پتہ نہیں کون سا بھولے کر دے امام نے حضرت بھائی کمیگر بھی ایسا ہوتا ہے جب بیان ہوتا ہے تو پوئی بات سمجھانے کیا جاتی ہے دو چار منٹ آگے بھی اوڑھ جاتے ہیں کم بھی اوڑھ جاتے ہیں چیکنے ایسے بھولتا ہے امام میں دشمن نہیں یہ ٹیم بڑا گیسے ہیں ایسے بہت بڑا بزنس مین ہے دھوٹی پہ جائے گا دن بھر پہل بیٹھتے دیبر کرتا رہے گا چور خوری کرتا رہے گا لیکن مزید مگر ایک سکنڈ بڑھ گیا تو ایسے ہے جیسا پتہ نہیں کون سا پیامت بڑھتا ہوگا یہ آس ہمارے حالات پھر کہتے ہیں صاحب بڑے پریشان ہیں مرانا گھر میں بردت ہی نہیں بیماریوں میں گھیر جائے میں تو بلے ایک کی دوائے لاتے دوسرا بھی مارے جاتا دوسری لاتے تیسرا بھی مارے جاتا کہنا بھر پورا گھر بھی مار ہے پورا گھر پریشان ہے کماتے بھی خوب ہیں کمائی بھی خوب ہیں لیکن برکت ہی نہیں اب برکت پہنسے ہوگی جب اللہ کے نبی کے فرمان کن تالے گے اللہ کے حقاق کو ہم تالے گے تو برکت پہنسے آئے گی اور جب برکت والے پہنسے ہم کر کم رہے ہیں سوچیں اب حرام کا پیسہ ہمارے گھر میں آئے گا کوئی جوا کے لکھر سٹھا کے لکھر اپنے بچوں کے لئے چیز لائے گا گھر کے لئے کوئی آناز لائے گا اس کاملے شاملت نہ دھو گی اور ان بچوں میں کیا سیعت آئے گی بلاترانی حلیلت کے سلامیہ آج ضرورت ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت کی تعلیم کو اپنایا جائے ان کی زندگی کو اپنایا جائے ایک جملے میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں جب تک مسلمان مصطفیٰ جانے رحمت کی سنتوں کو پرانے والے تھے اللہ کے نبی کے سچے وفادار تھے دنیا پر سپرانی امی کی تھی دنیا پر بادشاہت ہماری تھی دنیا پر پرزہ ہمارا تھا لیکن جب سے ہم نے مصطفیٰ جانے رحمت کی تعلیمات کی مخالفت کی اللہ کے نبی کے سنتوں کو پانال گیا آج پوری دنیا میں ہمیں زلط و رسوائی کی بنا سے دیکھا ہے سوچیس کا ذمہ دار کون ہے بھئی ذمہ دوسرا نہیں ہے کساپ فلا بیٹھ گئے کرسی پر فلا بیٹھ گئے اس نے یہ کر دیا اس نے کوئی نہیں کر رہا پرانے عظیم ہم نے بتا رہا ہے اللہ نے فرما دے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اللہ نے فرما دے جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ سب ہمارے عامال کا بدلہ ہے آج لوگ مرچوں میں بھوسی ملا رہے ہیں مرچوں میں حلیوں میں اللہ اکبر ذرا سوچی ہوگا کیا مسلمان کا اللہ اکھرم فرمائے ملاوٹ ہر چیز میں جہاں موقع لگ رہا ہے انسان کا کم ہی نہیں کرتا سوچی کتنا کمان ہوگا ہم کو کہتے ہیں بھائی دور پہ مینا جو چھو لیکن آپ ایک نمبر کی چیز بھائی دھوکہ دینے سے دھو پہتر ہے کسی کو دھوکہ دے گا تمہیں دور پہ کمائیے کہاں لے جاؤ بھائی آپ دیتے نہیں ہوں بڑے بڑے امیل سمیے سے جاتے کیا لے کر جاتے ہیں بھائی ہم نے اپنے سب نے دیکھا ہے ہمارے سامنے آپ کے سامنے کتنے لوگ چلے گئے ہمیں بھی جانا ہے آپ کو بھی جانا ہے کسی کپن میں جیب ہوتی ہی دے گا ہمیں ہمیں کپن میں کسی کے جیب ہوتی ہے ہمیں کلنے جامع کر لو پینکوں میں لیکن جب جاؤ گے تو کوئی جیب نہیں ہوگی سکندر کے بارے میں آتا ہے سکندر بادشاہ کے بارے میں انتقال سے پہلے ورسیت پیتھی جب میرا چنازہ نکلے تو میرا ہاتھوں کو باہر کر دینا کپن سے لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے تو شریعت کے خلاف ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا فرمین میں ہی ہماری وسیعتیں کر دینا والے وجہ بتائیے والے وجہ یہ ہے کہ میرے پاس بے پناہ خزانے بے پناہ دولت اتنی خزانے اتنے خزانے جن کا کوئی شمار نہیں تھی والے یہ لوگوں کے لئے عفرت ہو جائے نصیت ہو جائے کہ سبانہ دیکھ لے کہ اتنا بڑا حکمہ اتنا بڑا مالدار اتنا عظیم بادشاہ کہ گنیا سے جا رہا ہے اتنا بڑا مالدار میں یہ شخص سبان اللہ کسی لے کرنے دا رہا ہے حضرت اتنا بڑا حضرت بڑا مالدار ملتر ڑا ملتر